اسلام علیکم دوستو امیدئے سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں خان انسپی موٹرز یوسف آغا اور آج آپ لوگوں کے لئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے اپیزوڈ کے ساتھ ہوں تو دوستو آج کے آپ لوگوں کے لئے جو گارڈی ملائے ہوں آپ لوگوں گارڈی کا میک موڈل ویرین بتاتا ہوں جو گارڈی کا میک موڈل ویرین بتانے سے پہلے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور بیل کا ایکن ضرور دبائی تاک سب سے پہلے میرے ویڈیو آپ کو ملے جو ڈیلی بیسز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے اچھا دوستو آج گارڈی کا آپ لوگوں کے لئے جو گارڈی ملائے ہوں تویٹا کمپنی کی بہت ہی پیاری گارڈی آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں تویٹا میں تو بہت ہی گارڈی ہے جو کہ بہت ہی پسندیدہ گارڈی ایک چوٹی گارڈیوں میں جو ہیں ایک گارڈی ہے جو کہ بہت زیادہ پسند کرتے لوگ بہت ہی پیاری گارڈی تو آج آپ لوگوں کے لئے میں لائے ہوں پریمیو اچھا پریمیو میں نیا شیپ لائے ہوں دوہزار ساتھ میں پرانا شیپ بھی آیا ہے نیا شیپ بھی آیا دوہزار ساتھ آٹھ موڈل کا میں آپ لوگوں کے لئے پریمیو لائے ہوں بہترین کنڈیشن کی گارڈی لائے ہیں اچھا گارڈی آپ بولو گی کیا اور گارڈی کا کیا کنڈیشن ہے گارڈی کی بوڈی کس طرح ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو میں ایک ایک چیز بوڈی وہ اپنے کنڈیشن میں گائیڈی کا پیارا اور بہترین کنڈیشن ہے گائیڈی جو ہے سلور کلر کی ہے دوہزار سات آٹھ موڈل کی پریمیو اٹھارہ سو سیسی اس میں دوہزار سیسی بھی آتی ہے پندرہ سو بھی آتی ہے اور اٹھارہ سو بھی آتی ہے جس میں جو سب سے سستی ہوتی ہے وہ دوہزار ہوتی اس شیپ میں اب اس کے بعد پھر پندرہ سو سستی ہے اس سے جو سب سے اچھی میں مثال اچھا ریڈ جو ہوتا ہے وہ اٹھارہ کو ہوتا ہے کیونکہ اٹھارہ سو سیسی جو ہے وہ مارکیٹ کا ریڈ جو اس کا سب سے اچھا ریڈ اٹھتا ہے اب اٹھارہ سو میں پھر دو قسم کی آتے ہیں کون سے کون سے آتے ہیں اٹھارہ سو میں پھر جویں ایک ایک سی ایکس آتی ہے اور ایک آہ سادھی آتی ہے ایک سی ایکس کیا ہوتی ایک سی ایکس میں ملٹی میڈیا وغیرہ ہوتی اس کے جو سیٹ ہے وہ کرنٹ کنٹرول ہوتے اس کی مثال اس میں کچھ آپشنز جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے سادھی جیسے کہ آج کی یہ گاڑی ہے اب یہ ایکسی ایکس نہیں ہے یہ سادھی ہے یہ دوازار سات آٹھ موڈل کی اٹارہ سو سیسی ہے ایکس پریمیو ہے سلور کلر کی لیکن یہ ایکسی ایکس نہیں ہے سادھی ہے پوشٹ آٹ ہے بائی کی اپشن ٹوٹلی اسی ایمٹو سے میں صرف یہ ہے کہ اس میں کرنٹ سیٹ نہیں ہے اس میں جو ایک کرنٹ سیٹ آتے اور اس کے جو ملٹی میڈیا سٹیرنگ میں اس یہ سٹیرنگ میں ملٹی میڈیا آتا ہے vvip کنڈیشن نہ اس کی گیر میں کام میں ایک ایک چیز آپ کو الگ الگ دکھا دیتا ہوں گاڑی میں کتنے پیارے ضبر دس اوریجنل اس میں ریم ڈلیوے بالکل ساف سٹری اس میں ٹائر ہیں گاڑی کا کنڈیشن کتنا اچھا ہے بیک لائٹ کس طرح اس کے فرنٹ لائٹ کس طرح ہے اور اس کے ومپر بالکل ساف سٹری پڑے گاڑی میں سکریچیز بغیرہ تھونے اس کے لیے آپ لوگوں کو میں ویزٹ کرواتا ہوں ٹوٹل گارڈی آپ لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ستری کنڈیشن میں ایک ہی بونٹ میں جو ہے وہ کریکیز کا کلر پٹ چکا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ سے باقی گارڈی جو ہے وہ ٹوٹل بلکل چمک رہی ہے تقریبا کوئی سکریچ تک نہیں ہے بوڈی میں تقریبا کوئی سکریچ بھی نہیں ہے بوڈی جو ہے وہ ٹوٹل یہ جینین اپنے کلر میں ہے بس صرف جو ہے یہ کوئی توڑا سا مثال یہ فرنڈ سے فرنڈ سب سے پہلے گارڈی جو ہے نان کسٹم پیڈ گارڈی جو ہے نان کسٹم پیڈ ہے بوڈی جو ہے آپ لوگوں کو بین بتائیں نیچے نیچے سے گارڈی شاور ہے لیکن اس کے پلر اور اس کا روف جو ہے وہ ٹوٹلی اپنے کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بونٹ کا جو یہ کلر ہے یہ یہاں سے پٹ چکا ہے بونٹ کا کلر پٹ چکا ہے اس کو کلر ہوا ہے جینین کلر نہیں اس کو دوبارہ کلر دیا گئے لیکن وہ پٹ چکا ہے فرنٹ لائٹ وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف صدرے بہترین کنڈیشن میں ہے بلکل صاف صدرے کنڈیشن میں ہے گاڑی میں فاغ لائٹ بمپر میں جو ہے فاغ لائٹ بھی ہے اس کا بمپر جو ہے کوئی ٹوٹا وغیرہ نہیں کوئی خراب نہیں ہوا ہے الکا سا یہاں سے جو ہے توڑا سا کلر یا نیچے سے جو ہے الکا سا کلر اس کا اترا ہوا ہے اچھا اس میں بڑے زبردست اس میں اوریجنل جینین اس میں ریم اور ٹائر اس کے جو ریم ہے اوریجنل پریمیو کے اس میں ریم لگے ہوئے جو کہ بلکل صاف صدرے پیارے اور زبردست کنڈیشن میں ہے سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی جو ہے وہ ٹوٹل جینین مثال خیر جینین کنڈیشن میں تو نہیں ہے گاڑی شاور ہوئی ہے لیکن بلکل صاف صدرے کنڈیشن میں ہے کوئی سکریچز وغیرہ نہیں ہے گاڑی بلکل چمک رہی اچھا بیک لائٹ اس میں جو بیک لائٹ لگے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو یہ بیک لائٹ ہے یہ دوہزار آٹ کے نہیں یہ دوہزار دس کے اب کیونکہ یہ دوہزار دس والے لائٹے میں جو ہے یہ آ جاتی ہے اس کے جو بیک لائٹ ہے وہ دوہزار دس شیپ والے اس میں لائٹے اڈلوائی آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ کا بھی جو ہے نا وہ دوہزار دس والے اچھا ایکس پریمیو ہے جی نہیں ہے ایف نہیں آپ لوگوں کا میں نے بتایا ہوئے جی اور ایف نہیں ہے بمپر وغیرہ بھی بلکل صاف ستری تھوڑا سا کلر یہاں سے اترا ہوئے اور ساتھ ساتھ یہاں سے تھوڑا ستر ہوئے باقی اس کا جو بیک ڈکی ہے وہ کوئی پیڈ وغیرہ نہیں ہوئے بلکل پیارے اور زبردست کنڈیشن میں ساتھ ساتھ بیک وینڈو کے لئے وائپر بھی اس میں ہے بیک سے جو ہے نا گاڑی بلکل صاف ستری بہت ہی پیارے کنڈیشن میں ہے اچھا اس سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے کہ گاڑی جو ہے بلکل چمکری بلکل صاف سری و خوبصورت کنڈیشن میں ہے کوئی سکریچز وغیرہ نہیں ہے اس سائٹ سے دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں روف اور پیلر اس کے جو ہے وہ جینین کنڈیشن میں وہ اپنے اوریجنل کلر میں ہے اچھا ساتھ ساتھ یہ جو ہے گاڑی لاک اور انلاک کے لئے یوز ہوتا ہے آپ جو ہے یہ ابھی دیکھو نا یہ گاڑی لاک انلاک لاک انلاک کے لئے یوز ہوتا ہے یہ بٹن جو ہے یہ اس کے لئے آپ ریموٹ آپ کا جیب میں کوئی زورت نہیں چاہ بھی کولنے کے لئے دروازے وغیرہ کی مثال بٹن مارنے کا بھی زورت نہیں صرف آپ نے یہ پریس کرنا ہے اور گاڑی جو ہے اٹومیٹک لئے انلاک ہو جاتی ہے بلکل پیارے اور زبادس اس محرم لگے اوریجنل جینین اس محرم لگے چینج ہو جاتا ہے پرانے شیپ کے انٹیریئر سے اس شیپ کا انٹیریئر توٹلی چینج ہو جاتا ہے چاہ اس کا سٹیرنگ ہو چاہ اس کا میٹر ہو چاہ اس کا ڈیش بورڈ چاہ اس کا جو یہ گیر والا حصہ توٹلی چینج آجاتے چاہ اس کا گیر کا جو شیپ ہے بچ آج گاڑی کا انٹیریئر میں دو کلر یوز ہوئے براؤن کلر اور یلو کلر یوز ہوئے ہیں اور ساتھ میں بہت پیارے اور زبادس اس میں بیج جوز ہوئے ہیں براؤن کلر اوپر اوپر سے ڈیش بورڈ وغیرہ ٹوٹلی براؤن کلر لیکن دروازے روف نیچے نیچے سے گارڈی سیٹ وغیرہ ٹوٹلی یلو کلر ہے براؤن کلر گارڈی میں کہاں پہ یوز ہوئے صرف اور صرف اس کا جو اوپر بار ڈیش بورڈ کا اوپر والا حصہ ہے اور سٹیرنگ ہے وہ براؤن کلر ہے باقی ٹوٹل گارڈی نیچے سیٹ دروازوں کا کشن دروازے روف وغیرہ ٹوٹلی یلو کلر کے تو بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت لگ دی ہے تو گارڈی آپ لوگوں کے میں آپ لوگوں کے انٹیریئر سے ایک ایک چیز دکھاتا ہوں چلو بلکل صاف سے در خوبصورت کنڈیشن میں انٹیریئر بلکل اس کا صاف سترہ پڑا ہوا ہے اچھا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں دروازے سے سٹارٹ کرتا ہوں پچھلے پہلے میں اس سائٹ پہ بیٹھا ہوتا خیر آج ٹائور سیٹ پہ بیٹھا ہوں تھوڑی ترکی ہو گئی ہے سٹارٹ کرتے ہیں دروازے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کشن ہے وہ بلکل صاف سترہ پڑا ہوئی اس کا جو کشن ہے کوئی پٹھا وغیرہ نہیں الکہ سا گندہ ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے بلکل صاف سترہ پڑا کوئی خراب نہیں ہوا ہے دروازہ ٹوٹل یلو کلر کا یہاں پہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ کشن یوز ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کشن یوز ہوا ہے دروازے میں ہوا ہے بڑا زبردست اس میں بیج بیج جو ہے نا بہت ہی پیارا بیج یوز ہوا ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ یوز ہوا ہے یہاں پہ یوز ہوا ہے اب ایک سی ایکس پیکجز میں جو ہے اس کے سٹیرنگ میں بھی بیج یوز ہوتا ہے یہ جو ہے ایک سی ایکس نہیں ہے سادی اس وجہ اس میں جو ہے یہاں بیج یوز ہوا ہے یہاں پہ یوز ہوا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ چاروں دروازوں میں یہاں پہ یوز ہوا ہے اچھا بیک سائٹ کی دروازوں میں بھی ہے اچھا انٹیریئر میں آپ لوگوں کو کمیر بتائیں کہ اوپر اوپر سے جو ہے نا دیش بورڈ براؤن کلر ہے اوپر اوپر سے ٹوٹل دیش بورڈ جو ہے وہ براؤن کلر ہے ٹوٹل یہاں سے جو ہے نا یہ ٹوٹلی براؤن کلر ہے اس کا ڈیشپورٹ براؤن کلر ہے ساتھ اسا Kita جو سٹیرنگ یہ وہ براون کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سٹیرنگ یہ بلکل ساف ستھر پڑھا ہوا ہے اور اس کے LCD کا جو یہ آس پاس جگہ ہے یہ براؤن کلر کے باقی نیچے نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں چاہئے اس کے سیر سے ہو چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو توٹل گاڈی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں توٹلی پھر نیچے سے یلو کلر ہے اس سائٹ دروازہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پیارے ہوئے خوبصورت کنڈیشن میں ہے اچھا اس میں جو اس کا ڈیش بورڈ میں ہے یہاں پہ جو ایک سیمپل جیپنیز میں لگی ہوئی ہے یہ ایسی کنٹرول جو ہیں آپ یہاں سے یہ تین چار بٹن یہاں پہ اور یہ گول بٹن ہے ایسی آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں بلکل پیارا بہت ہی زبردست اس کا جو ڈیش بورڈ ہے بہت ہی پیارا اور زبردست اس میں آتی ہے اچھا اس میں جو ایک سی ایکس آتی اس میں ملٹی میڈیا ہوتی لیکن یہ ایک سی ایکس نہیں ملٹی میڈیا اس میں نہیں ہے ڈبل میٹر بہت ہی پیارا اور زبردست اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوا چلی یہ گارڈی سٹارٹ ہو گئی ہے ڈبل میٹر اس میں بہت ہی زبردست اس میں جو اس کا ڈیش بورڈ ہے اس میں میٹر جو وہ ڈبل میٹر اس میں آئی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو گارڈی کا تیمپریچر آپ کو مثال گاڑی انجن ہیٹ وغیرہ temperature کی سارے اور ساتھ زیادہ پیٹرول کے لیے یہاں پہ یوز ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو گاڑی کا mileage دکھا دے گئی یہ گاڑی جو ایک لاکھ پندرہ آزار کلومیٹر یہ چلی ہوئی ہے بلکل پیارے اور زبردست کنڈیشن میں چیک لائٹس وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہیں چیک لائٹس وغیرہ ہوتے ہیں بلکل پیارے کنڈیشن میں یہ push start ہے اچھا یہ push start اس میں چابی start نہیں ہے یہ push start یہ گاڑی ہے بلکل پیارے کنڈیشن میں اچھا اس میں جو سیر سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ثابت پڑے ہوئے بلکل ثابت اور صاف سترے پڑے نہ گندے ہوئے ہیں نہ یہ پٹے ہیں نہ یہ خراب ہوئے ہیں اور بہت ہی پیارے اور comfortable اس کے سیر سے بہت ہی پیارے اور زبردست سیر سے اس میں بہت ہی بلکل زبردست اس میں یہاں پہ یہ کیمسول ہے زبردست اچھا خضا یہاں پہ space ہے آپ یہ آگے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ رکھنے کے لئے اچھا بیک سیٹ سے آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوا بیک سیٹ بھی بلکل زبردست اور خوبصورت کنڈیشن میں کوئی پٹے وغیرہ نہیں اچھا روح آپ دیکھ سکتے ہیں روح بھی بلکل کوئی پٹا نہیں ہے کوئی خراب نہیں ہوا ہے نہ پٹا ہوا ہے نہ خراب ہوا ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثال یہ light جو ہے بلکل on ہے دونوں اس کے جو light وغیرہ وہ total on ہے کام کرتے ہیں بلکل اوکی اور صاف ستری کنڈیشن میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ستری کنڈیشن میں ہے آپ جی اپنی جیسے یہ یوں کھول دیئے آپ نے جو ہے نا میکپ وغیرہ کرنا ہے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں خیر اس کو آپ پر بند کر لیتے ہیں روح بھی بلکل صاف ستر پڑا ہوا ہے گاڑی کی بوڈی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے انٹیریئر دیکھ لی اب ایک آئے گاڑی کی اینجن اور انجن روم آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں مجھے انجن اس میں اٹھارہ سو سی سی آتی آپ لوگوں کو میں نے بتا ہے پندرہ سو بھی آتی ہے اٹھارہ سو بھی آتی ہے دوہزار بھی آتی ہے دوہزار خرچہ بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ اس وجہ سے پہنی پسند نہیں کرتے ہیں پندرہ سو پھرکیت ہے انجن بہت چوٹی ہے اٹھارہ سو درمیانہ کنڈیشن کی انجن ہے تو اس وجہ سے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں 1800 جو ہیں اس میں بہت پیارا ایف ایو لیوری جو بہت زبردست ہوتا ہے لیکن آج گاڑی کا جو انجن ہے وی وی ای پی کنڈیشن میں انجن روم بلکل صاف سترہ پڑا ہے سب سے بڑی چیزیں گاڑی میں انجن اور گئر ہوتا ہے ایک گئر اس کا زبردست وی وی ای پی کنڈیشن میں اس کا انجن بھی بلکل زبردست اور بلکل وی بی ایپی کنڈیشن میں کوئی بھی کام نہیں ہے اچھا گاڑیوں میں کوئی آسٹ گاڑی میں کوئی بھی کام نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کمیں اس کا انجن اور انجن روم دکھاتا ہوا چلو اچھا انجن روم سر سے پہلے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوا چلو اب دیکھ سکتی ہے کہ بلکل صاف سطرہ پڑا ہوا ہے بلکل صاف سطرہ بہترین کنڈیشن میں پڑا ہوا ہے کوئی سکریچز و کوئی خراب نہیں کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوا ہے اچھا گاڑی کا انجن بھی بلکل اسی طرح بلکل صاف صدرہ پڑ ہوئے کوئی آئل وغیرہ نہیں گر رہے آپ دیکھ سکتے ہیں انجن جو ہے بلکل پیاری اور بہترین کنڈیشن میں الکا سے جو انا اس کا اوپر والا جو یہ کور ہے وہ الکا سگندہ ہوا ہے باقی گاڑی کا کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پیارے اور زبردست کنڈیشن میں انجن اس کی بلکل صاف صدری پڑی ہے کوئی آئل وغیرہ نہیں گر رہے کوئی انجن میں کوئی کام نہیں ہے کوئی انجن میں نہ کوئی آواز ہے بہترین کنڈیشن میں ہے گاڑی جو ہے کوئی کٹ نہیں ہے کوئی ٹیمپٹ نہیں ہے روف کٹ بھی نہیں ہے اور گاڑی ٹیمپٹ نہیں ہے اپنی جینین کنڈیشن میں ہے اس کا جو فریم نمبر ہے اس کا جو فریم نمبر ہے وہ اوریجنل جینین جاپان میں جو نمبر آیا ہوئے اس میں اسی نمبر میں ہے اور گاڑی روف کٹ بھی نہیں اس پریمیو میں روف کٹ آپ یوں سمجھو کہ بلکل آتی ہیں اگر ایک دو آئیو والاک بات لیکن اس شیپ پریمیو میں اس کیمہ اس طرح مثال سلور کلرہ بلکل زیرو بلکل پیارے کنڈیشن میں ہو تو اس کا پرائس کم سے کم چودہ لاکھ ساڑھے چودہ لاکھ ساڑھے تیارہ لاکھ مثال اس پرائس میں لیکن یہ آپ لوگوں کو یہ گاڑی ملے گی صرف اور صرف ساڑھے گیارہ لاکھ روپے میں جو کنان کسٹم پیڑ ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی چلی بھی الکی فلکی سپائی کی ضرورت ہے بھائی کہ آپ لوگوں کو میں نے ایک چیز دکھا دی ہے گاڑی نہ کٹ ہے نہ پنچ ہے نہ ٹیمپٹ ہے نہ روف کٹ یہ گاڑی آپ لوگوں کو میری گی کوئیٹا میں صرف اور صرف ساڑھے گیارہ لاکھ روپے میں جو کنان کسٹم پیڑ ہے اچھا یہ اگر کسٹم پیڑ ہوتی تو اس کا پرائس کیا ہوتا ہے یہ اگر کسٹم پیڑ ہوتی تو اس کا پرائس کم سے کم تیس لاکھ روپے اس گاڑی کا پرائس ہوتا ہے کم سے کم اس گاڑی کا پرائس تیس لاکھ روپے لیکن یہ نان کسٹم پیڑ ہے اس وجہ اس گاڑی کا پرائس ہے صرف اور سے ساڑھے گیارہ لاکھ روپے کوئی ڈوکمنٹس پر اگرہ اس کے ساتھ نہیں ہے کوئی ڈوکمنٹس نہیں ہے صرف یہ جو نان کسٹم پیڑ گاڑی کسٹ میں ساتھ کونٹر کر لے اے ٹوزیٹ میں آپ لوگوں کا طریقہ کار سمجھا دوں گا پاکستان سے پورے پاکستان میں ڈیلیوری پروسیجر آویلیبیل ہے اور ڈیلیوری کا کیا پروسیس ہے پیمنٹ کی کیا طریقہ کار ہے کیا ٹوکن پہ گاڑی بیشتے ہیں کیش آن ڈیلیوری پہ گاڑی بیشتے ہیں تو اس اس بات میں آپ لوگوں کو میں منع کر دیتا ہوں کہ کوئی کیش آن ڈیلیوری پہ ہم گاڑی نہیں بیشتے ہیں گاڑی کوئی اپنا طریقہ کار ہے اس کیلئے آپ لوگ وٹس اپ پہ کونٹر کر دے آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے کوئی مصرفیت پر خیر ہے جیسے جو ہے نا میں ریپلائی لیٹ ہو جاتی لیکن میں ریپلائی ضرور دیتا ہوں گاڑی آپ لوگوں کو ملے گی میری گاڑی میری گاڑی جو ہے میری گاڑی جو ہے وہ کوئی ٹا میں کڑی جس بھائی کو چاہیی تھی وہ گاڑی مل جائے گی پورے پاکستان میں ڈیلیوری ہو جائے گی نان کسٹم پیڑ یہ گاڑی ہے صرف اور صرف ساڑھے گیار اللہ کرپے میں آپ لوگوں کو ملے گی امید ہے آپ لوگوں کو میری گاڑی پسند دے ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند دے ہوگی جس بھائی کو ویڈیو پسند آئی ہے اور گاڑی پسند دے تو امید ہے آپ لوگوں نے چینل بھی سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیے تو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کی ساتھ شیئر کریں بلکہ ایکن ضرور دبائی تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کو میری جو ڈیلی بیسز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کی اور ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دی دیجئے اور مجھے دعا میں یاد کیجئے اللہ حافظ